فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی یادوں پر مشتمل ایک کتاب می برادر لکھی جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی کئی سالوں بعد قائد اعظم اکیڈمی نے یہ کتاب شائع تو کی لیکن اس کتاب کے بعض صفات کو سینسر کر دیا گیا بعد ازان قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب کے حضف کردہ اکتبا ساتھ اپنی خود نویشت میں شائع کیے مگر سوال یہ ہے کہ فاطمہ جناح نے اس کتاب میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بارے میں ایسا کیا لکھا کہ اسے سینسر کرنا پڑا اور قائد اعظم کی زندگی کا آخری صدمہ کیا تھا میں ہوں سلطان حیدر اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے فاطمہ جناح اپنی کتاب می برادر میں لکھتی ہے کہ جب قائد اعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی 1948 میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکٹری جنرل چودری محمد علی زیارت پہنچ گئے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلائیا ہے اس لئے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بھی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں مگر لیاقت علی خان نے کہا لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفقر ہوں ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتی کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں یہ کیوں آئے ہیں فاطمہ جناح نے جواب دیا نہیں جس پر قائد اعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر تک زندہ رہ سکوں گا تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں ابھی ملوں گا فاطمہ جناح نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے کل صبح مل لی جئے گا قائد اعظم نے کہا نہیں انہیں آنے دو اور بچش میں خود دیکھ لینے دو ملاقات کے بعد ڈینر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود بھی قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکٹری جنرل کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا وہ ہنسی خوشی پر مزاہ باتیں کرتے رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلی گئی اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا فتی تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے بہرحال اس ساری بات سے فاطمہ جناح کا مطلب یہ تھا کہ لیاقت علی خان تو قائد اعظم کی موت کے انتظار میں تھے چند ہفتوں بعد پہلا یوم ازادی آیا تو قائد اعظم نے اپنا بیان ریکورڈ کروایا حکومت نے قائد اعظم کے بیان کو تو اہمیت نہ دی البتہ وزیر اعظم کے بیان کی خوب تشہیر کی گئی اور نہ صرف ملک بھر میں پوسٹر چسپا ہوئے بلکہ ہوائی جہاز کے ذریعے پوسٹر پھینکے بھی گئے فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کی حالت بگڑتی چلی گئی تو انہیں زیارت سے کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا دو گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز ماریپور ائرپورٹ پر پہنچا تو قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ایک ایمبولنس میں سوار کیا گیا ابھی چار میل کا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ مریض کی بجائے ایمبولنس کی سانسیں اکھڑ گئیں یعنی ایمبولنس خراب ہو گئی قائد اعظم نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ جناح کی طرف دیکھا جس پر فاطمہ جناح نے جھک کر کہا کہ ایمبولنس کے انجن میں کوئی مسئلہ ہے یہ سن کر قائد اعظم نے آنکھیں بند کر لی گرمی کی وجہ سے فاطمہ جناح قائد اعظم کو اخبار سے ہوا دیتی رہی قریب میں ہی مہاجرین کا کیمپ تھا مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں ازادی دلانے والا قائد اس ایمبولنس میں بیار و مددگار پڑا ہے ایک گھنٹے بعد نئی ایمبولنس آئی تو قائد اعظم کو اس میں منتقل کیا گیا بستر مرک پہ پڑے قائد کے لیے یہ ایمبولنس کی خرابی آخری صدمہ ثابت ہوئی اور انہوں نے گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچتے ہی اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر کہا فتی خدا حافظ یہی وہ آخری الفاظ تھے کہ جن کے ادا ہوتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے قائد اعظم کی وفات کے دو سال بعد تک فاطمہ جناح کو قوم سے مخاطب ہونے کی اجازت نہ مل سکی کیونکہ حکومت تقریر کا مسفدہ پیشگی حاصل کرنا چاہتی تھی یعنی تقریر میں جو بھی کہنا ہے اس بارے میں پہلے حکومت کو اگاہ کیا جائے قائد اعظم کی تیسری برسی پر فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت تو ملی لیکن ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر زیڈ اے بخاری نے دو جملے حضف کرنے کو کہا فاطمہ جناح نے اس سینسرشپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا مگر جب تقریر نشر ہوئی تو تقریر کے انہی دو موقعوں پر جہاں پر تقریر کے دو جملوں کو حضف کرنے کا کہا گیا تھا مائک کی آواز بند کر دی گئی اور لوگ وہی دو جملے سننے سے محروم رہے جب فاطمہ جناح کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اس پر حکومت نے یہ موقع اختیار کیا کہ بجلی کی فراہمی میں تاتل کے باعث ایسا ہوا ہے مگر فاطمہ جناح نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مائک ٹرانس میٹر بڑے معاملہ فہم ہیں یہ خواہش اور فرمائش کے این مطابق اسی وقت فیل ہوئے جب وہی دو جملے کہے گئے جنہیں قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے سینسر کرنے کو کہا گیا تھا یہ سب کچھ تب ہو رہا تھا جب نواب لیاقت علی خان سربراہ حکومت تھے داخلی محاذ پر نواب لیاقت علی خان نے کئی ایسے فیصلے کیے جن کے نتیجے میں نہ صرف جمہوریت کو نقصان پہنچا بلکہ سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہوئیں مثال کے طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں یہ ترمیم کر کے عامریت کی داگ بیل ڈالی گئی کہ کسی بھی صوبے میں وزیراعالہ نامزد ہونے کے لیے ایوان میں اکثریت حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ امیدوار کو وزیراعظم کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے یعنی وزیراعظم کی منظوری بھی ہونی چاہیے لیاقت علی خان نے احتساب کی آڑ میں سیاسی انتقام کی روایت بھی ڈالی اور چودہ جنوری 1949 کو پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیس ڈس کوالفکیشن ایکٹ یعنی پروڈا کا اجراہ کیا جس کے تحت وزیراعالہ پنجاب نواب ممڈوٹ اور مستقبل کے وزیراعظم حسین شہید سہروردی کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا گیا اور پھر پنجاب حکومت کو برطرف کر دیا گیا لیاقت علی خان کے دور میں ہی وزیراعالہ سندھ پیر الہی بخش کے خلاف پروڈا کے تحت کاروائی ہوئی اور انہیں چھ سال کے لیے نا اہل قرار دیا گیا لیاقت علی خان کی حسین شہید سہروردی کے ساتھ مخاسمت کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی مگر گیارہ ستمبر 1950 کو قائد عظم کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے حسین شہید سہروردی کو کتہ قرار دے دیا قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق لیاقت علی خان نے کہا مسٹر سہروردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیان جاری کرنے میں مصروف ہیں یہی وہ صاحب ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے اب پاکستان آنے کے بعد بھی مسٹر سہروردی اور ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پاکستانی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے مروڑنے میں مصروف ہے سہروردی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے حالات روز باروز بتر ہوتے جا رہے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کا پرچار کر کے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں بے شک ہمارے دشمنوں نے یہ کتے ہمارے خلاف بھونکنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں یہ لوگ وطن کے غدار ہیں جھوٹے ہیں اور منافق ہیں نواب لیاقت علی خان نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے چند قابل تحسین فیصلے بھی کیے جن کا اعتراف نہ کرنا بددیانتی ہوگی 1950 میں تیسرے یوم ازادی کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کوئی بینک نہیں تھا مگر آج پاکستان میں نیشنل بینک کے علاوہ 34 کمرشل بینکوں کی 250 سے زائد برانچیں کام کر رہی ہیں لیاقت علی خان کا ایک اور کارنامہ پاکستانی کرنسی کی قدر کم کرنے کے لیے عالمی دباؤ کو نظرانداز کرنا تھا محمد رضا قازمی اپنی کتاب لیاقت علی خان ہز لائف اینڈ ورک میں لکھتے ہیں کہ مشکل ترین فیصلہ روپے کی قدر کم نہ کرنا تھا 15 ستمبر 1949 کو برطانیہ نے اپنی کرنسی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا اگلے دن ہندوستان نے بھی تقلید کرتے ہوئے اپنی کرنسی کی قیمت کم کر دی لیکن پاکستان نے روپے کی ڈیویلویشن سے انکار کر دیا جس سے پاک بھارت تجارتی جنگ شروع ہوئی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر پسند نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس محنت طلب سلسلے کو جاری رکھ سکیں